اسلام علیکم فرمکشن جی کیسے ہیں آپ ساتھ جی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ سپیشلی کیمرامین کے حوالے سے ہے کہ یہ پینا سونک یو ایکس نائنٹی فور کے موڈل ہے اس کی سیٹنگ کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے تاکہ ہم ویڈیو سے ایک اچھی آؤٹپٹ لے سکیں پچھل یہ بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بیٹری سامنے پڑی نظر آ رہی ہے میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو آپ نے فکس کس طرح سے کرنی ہے یہ بیٹری کو پکڑنا ہے یہ پکڑنے کے بعد یہ دیکھیں نیچے یہ نا پوائنٹ آپ لوگوں کو یہ والے نظر آ رہے ہیں اس کو ایسے نیچے کو ڈاؤن کرنے یہ بیٹری کی جگہ بنی ہوئی ہے بیٹری کی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر آپ نے بیٹری فکس کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ پوائنٹ والا اس کو نیچے کو رکھنا ہے نیچے پڑا کہ ایسے جناب اس کو تھوڑا سا اوپر سے نیچے کو دبانا ہے بیٹری کو اور ایسے لاک جو ہے ان کی لاک کی آواز بھی آئے گی آپ کو جیسے ہی آپ کے لاک بیٹھیں گے تو یہ تو ہو گیا بیٹری فکس کرنے کا طریقہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آن کس طرح سے کرنا ہے یہ آپ لوگوں کو ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا یہ جو وائٹ کلر کا چھوٹا سا بٹن آپ کو شاید ہلکی ہلکی نظر آ دی میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اوپر آہاں ریڈ کلر کی لائٹ ہے جو آن ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کیمرا آن ہو گیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کی سائیڈ چینج اب اس کے سارے جو بٹن ہیں جو ڈسپلی سارا وہ اس پہ ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے سب سے پہلے بٹن کی بات کرتے ہیں یہ سکرین کو آپ کو یوزر ون والا بٹن نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ یہ میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے یہ جی یوزر ون والا بٹن ہے اور یہ جناب یوزر ٹو کا اس کے نیچے ٹھیک ہے یہ یوزر ٹھیک ہے اس کے نیچے اس کے بعد جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ بٹن ہے میں زوم کر دیتا ہوں یہ یوزر فور کا ہے یہ جناب یوزر فور یہ بٹن اس کے بعد ہے جی یہ یوزر فائف اور اس کے ٹھیک اوپر جناب یہاں پہ آئے ہیں ہاں پہ یہ دیکھیں یہ یوزر سکس کا ہے یہ اوپر یہ یوزر سیمن کا ہے ان کا میں بتاتا ہوں آپ لوگوں نے اس کو اپلائی کیس طرح سے کرنا ہے پہلے یہ دیکھ لیں اس کے بعد آئے گا جی سیمن کے بعد ایٹا آجے گا یہ دیکھیں یہ زوم کے ٹھیک اوپر بٹن لگا ہوا ہے یہ یوزر یہ ایٹ کا بٹن ہے ٹھیک ہے اور یہ سات والا بٹن زوم ان اور زوم آوٹ کا ہے اس کے بعد آگے آجیں جی ایک نائن والا بٹن بھی ہے یہ دیکھیں نیچے یہ زوم نائن کا بٹن آپ لوگوں تھوڑا تھا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں باقی میں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سٹرائب بے سٹرائب آپ لوگوں نے اس کو ہر بٹن کو اپلائی کیس طرح اور کیس سچویشن میں کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر لکھا بھی ہوئے آئرس کا بٹن اس سے آپ جو ہے وہ آپ تھوڑی برائٹنس بڑا اور کم کر سکتے ہیں اس سے جس کے ٹھیک اوپر آپ کو انڈی فیلٹر نظر آ رہا ہے اس کو آپ لوگوں نے اپلائی کیس طرح سے کرنا ہے وہ بھی میں آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کا ویڈیو کرنے تک دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی فوکس بٹن ہے اس سے آپ نے کیا کرنا ہے اس سے آپ نے آپ کا فوکس جو ہے نا وہ کلین کرنا ہے کہ فوکس آپ کا کہیں سے بلر نہ ہو جہاں پہ آپ چاہتی ہیں کلین تو وہاں پہ کلین ہی رہے گا ٹھیک ہے اور نیچے فوکس کو کس طرح سے پلائی کرنا ہے یہ اس کا فیچر بنایا ہوئے وہ بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ٹھیک لیکن اس سے جب آپ نے لاسٹ پہ آنا ہے تو آپ لوگوں کو انڈ پہ یہ دیکھیں نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ سب سے انڈ پہ جو ہے یہ گین کا بٹن ہے اس کے بعد یہ وائٹ بیلنس کا بٹن ہے اس کے بعد یہ ڈائلر ہے اس کے بعد یہ منیو ہے اس کے بعد یہ شٹر کنٹرول کا بٹن ہے اور ساتھ میں ہی یہ آٹو اور مینویل کرنے کا بٹن ہے یہ تو ون پر ون ہم ایک ایک بٹن پلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا فیچر ہیں ان سے کیا فوائد ہم لوگ فاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کہا کیا یہ ایلی ڈی سکرین کو باہد نکالا اگر ہم نے یہاں سے دیکھنا ہے فیچر کو اپلائی کس طرح سے کون سا فیچر کس طرح سے پلائی ہوا ہے اور سب سے پہلے جو بٹن ہے یہ یوزر ون والا اس سے میں سٹارٹ کروں گا ساتھ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا جاؤں گا کہ کس بٹن سے کیا کیا کام ہو رہی ہے جی تو یہ آپ لوگوں کو میرے ایلی ڈی سکرین کیمبرے کی نظر آ رہی ہوگی میں سب سے پہلے یوزر والا بٹن جو ہیں وہ پوش کروں گا میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا کون سا بٹن میں اپلائی کر رہا ہوں اور اس کا ڈسپلی جو اس کا ڈیفرنس ہوگا وہ آپ لوگوں کو سکرین پر نظر اب بھی آتا جائے گا جی میں اب یوزر ون والا بٹن پریس کرنے والا ہوں اور یہ میں ساتھ ساتھ بٹن آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ میں نے کون سا بٹن کس ٹائم پریس کیا ہے اور اس سے کیا کا فائدہ اصل ہو رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ میں قائد کرتا جاؤں گا یہ میں یوزر ون والا بٹن جو ہے اس کو میں نے دبایا تو یہ دیکھیں یہ ایریا موڈ اون ہو گیا ہے ایریا موڈ کے اب کیا فائدہ ہیں ایڈیا موڈ کے فائدہ یہ ہیں فار ایک جمپل آپ اگر کسی کپل کا شوٹ کر رہے ہو تو آپ کو اپنا کپل جو ہے وہ بلکل کلیر چاہیے اور جو لوگ ہو جاتے ہو تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جہاں پہ آپ کا سبجیکٹ ہم جو آنے وہ استعمال کریں گے یہ یوزر ٹو والا میں نے بٹن دبایا تو آپ کو دیکھے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا فوکس موڈ جو ہے وہ آن ہوا ہے اس کو آپ نے ہمیشہ آنے ہی رکھنا ہے سوری اس کو آپ نے ہمیشہ آف ہی رکھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو آن کر دیں گے تو آپ جب زوم کریں گے کسی سبجیکٹ کا کلوز لینے کے لیے تو آپ کا سبجیکٹ بعض اوقات خود ہی بلار ہو جائے گا تو اگر یہ آن ہوگا تو سارے سگنیچر بھی بلار ہو جائیں گے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا تو اس لیے بہتر ہے اس کو آپ نے آف ہی رکھنا ہے اگر تھلڈ پر آ جاتے ہیں تھلڈ پر تھلڈ والا جو یوزر بٹن اس کو جیسے میں نے پوش کیا تو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ کارڈ کی سلائٹ چینج ہو جاتی ہے یعنی کہ پہلے اگر کارڈ ون میں مووی بن رہی تھی اب میں نے ایک مرتبہ پوش کیا تو کارڈ ٹو میں مووی بن جائے گی اگر دوبارہ سے پوش کرتا ہوں تو یہ جو گرین کا جو آپشن شو کرواتا ہے اس کا مطلب ہے وہ والا کارڈ سلیکٹ ہوا ہے اب ہی کارڈ ون والا بٹن جو ہے سوری اب بھی اب بھی کارڈ ون سلیکٹ ہوا ہے آگے آ جاتے ہیں جی فور بٹن پر فور بٹن کا کیا جی فور بٹن کو ہم نے اپلائی کرنا ہے جیسے ہی میں نے فور بٹن کو دبایا تو یہ دیکھیں لو لائٹ آن کا آپشن آ گیا یہ لو لائٹ آن کا کیا مقصد ہوتا ہے جب آپ کوئی فار ایسیمپل آپ ایک نیو یوزر ہیں تو آپ کو کیمرہ بھی چلانے کا اتنا پتہ نہیں ہے آپ نے نیو نیو اس کو پرچیز کی ہے تو آپ کو اس کو سیکھنا پڑے گا سیکھنے کے لیے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے آٹو موڈ پر ڈال کے یہ جو فور والا آپشن ہے نا آٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو فور والا بٹن ہے نا آٹ لو لائٹ کا اس کو آپ نے ایک برد بار پریس کر کے آن کر لینا جب آپ اس کو آن کریں گے تو آٹومیٹکلی کیمرہ جو ہے وہ اپنی لائٹنگ مود سے ہی ارجسٹ کر لے گا آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے لیے آپ نے خاص کیا یہ رکھنا ہے کہ آپ کا کیمرہ بھی آٹو موڈ میں ہونا چاہیے اگر میں اگر مینول موڈ میں ہوگا تو آپ کا یہ جو فیچر ہے یہ ورک نہیں کرے گا میں آپ کو ایک مرتبہ یہ لو لائٹ والا آپشن جو ہے نا جو میں بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے جو ہے کیب کو اس کو ہٹایا ہٹانے کے بعد ابھی لو لائٹ والا آپشن جو ہے نا وہ آن ہے ایک مرتبہ میں آف کر دیتا ہوں یہ آف ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے موسلی یہ اپلائی ہوتا ہے نائٹ میں ڈے میں اس کا اتنا خاص کام نہیں ہوتا ہاں اگر مارکی وغیرہ میں لائٹ کام ہو تو اس کو آن کر سکتے آپ لوگ اس کو آٹو موڈ میں آپ نے ڈالنا میرا کیمرہ آرڑی آٹو موڈ میں ہے اس کے بعد میں نے آٹو وائٹ بیلنس کا والا یہ جو آپشن ہے وائٹ بیلنس کرنے کے بعد اس کو ایک مرتبہ آن کر دینا ہے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں وائٹ بیلنس کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا اس کو آن کر دینا ہے تو کیمرہ ہوت بہت ہی اپنی ساری لائٹ جو ہے وہ اڈجسٹ کر لے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جی آج جانا ہے بٹن نمبر فائی فے یہ لو لائٹ کو میں نے آف کر دیا یہ زیبرا موڈ ہے اس کو بیسکلی آپ نے آف ہی رکھنا ہے اس کو آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو دوبار ہوں آپ لوگوں کو جس دکھانے کے لیے اس کو بس آف ہی رکھنا ہے آپ لوگوں نے آن نہیں آپ لوگوں نے کرنا اس کے بعد نمبر سکس پہ آ جاتا ہے آئی ایس او آئی ایس او کا مطلب ہے جی یہ سکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اوپر سب سے ایک ہینڈ بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جو بیٹری کے پوائنٹ ہے اس کے سٹیک نیچے اس کو بولتے ہیں جی او آئی ایس اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب کوئی ویڈیو بناتے ہو تو آپ سے تھوڑا سا جو کیمرہ ہے نا وہ فار اگزمپل تھوڑا سا موو ہو جاتا ہے ہیل جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جس آن کر کے رکھنا ہے ابھی میں نے آن کر کے رکھا ہو اس کو آف کیا پھر دوبارہ در پریش کروں گا تو یہ آن ہو جائے گا اس کو جب آپ لوگ آن رکھیں گے تو آپ کو کیا بینیفیٹ ہوگا کہ آپ کا کیمرہ اگر فار اگزمپل مووی بناتے وقت یا کلوزنگ کرتے ہیں وقت کپل کی تھوڑا سا ہیل جاتا ہے تو کیمرہ ہوت سے ہی اڈجسٹ کر لیتا ہے کہہ سکتے ہیں کہ سٹپ لائزر جو ہے نا ہم آن کرتے ہیں اس سے تو اس کو آن ہی رکھنا ہے اس کو آف نہیں آپ لوگوں نے کرنا اس کے بعد نمبر سیون پہ ہے جی lc ڈی موڈ اور evf موڈ اب lc ڈی موڈ کیا ہوتا ہے lc ڈی موڈ یہ جو آپ کے سامنے lc ڈی نظر آ رہی ہے یہ lc ڈی ہے اور evf کا کیا مطلب ہے evf سے مطلب ہے جی یہ view فینڈر سے آپ نے موڈ بنا نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ ہے جی evf اب میں اپلائی کر کے آپ لوگوں کو ایک مرتبہ دکھا دیتا ہوں اب میں آپ لوگوں کو اپلائی کر کے دکھا دیتا ہوں ابھی ہے جی میرا lc ڈی موڈ پہ ابھی میں ایک مرتبہ نمبر سیون والا بٹن جو ہے وہ اس کو پش کروں گا تو یہ دیکھیں lc ڈی جو سکرین ہے وہ بلکل بند ہو گئی ہے ابھی آپ کی موڈ جو ہے وہ آپ کی کہاں پہ بنے گی جی یہ دیکھیں یہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے evf اب آپ یہاں سے دیکھ موڈ بنا سکتے ہو اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے اللہ نہ کرے آپ کی lc ڈی خراب ہو جاتی ہے کوئی درانے ایونٹ تو آپ لوگوں نے موڈ کیسے بنا نہیں ہے اس کو آپ آن کر لیں گے evf والے آپشن کو اور اس میں دیکھ کے آپ موڈ بناتے ہیں اور اس کا ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ کی بیٹری بھی بڑی زیب ہوتی ہے میں دوبارہ سی بھی میں evf والا بٹن دباؤں گا یعنی کے نمبر سیون والا بٹن دباؤں گا تو میں دوبارہ lc ڈی موڈ میں آ جاؤں گا اب میں lc ڈی سے دیکھ کے موڈ بنا سکتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد آپ نے نمبر 8 والا بٹن جو ہے وہ پلائی کرنا ہے وہ پلائی کس اس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے بنا نہیں کوئی یہ اوپر یہ ریڈ کلر کے جو بٹن نظر آ رہے ہیں آپ کو ایک جو تو یہ کیمرہ کے آن آف یہ جو ریڈ کلر کے بٹن آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ایک تو کیمرہ کے آن آف کے ساتھ ریڈ کلر کا بٹن اور ایک سب سے اوپر ہے یہ والا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس سے کسی ایک بٹن کو پوش کر لینا ہے دونوں سے ریکارڈنگ ہوتی ہے کیمرے کو کرنا ہے ریکارڈنگ موڈ میں یہ دیکھیں سب سے اوپر ایلٹی پہ آپ کو ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہوگا یہ والا یہ اب آپ کا جو ویو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اب ریکارڈ ہو گیا ہے اس کو دوبارے ریڈ کلر کا بٹن کو پوش کریں گے تو یہ سٹاپ ہو جائے گا سٹاپ ہوگا اب نمبر 8 والے بٹن کا کیا کام ہے آپ نے جو ویو بنایا ہوگا اس سے آپ لوگ ریسنٹلی جو ویو بنایا ہوگا اس اس کو آپ لوگ چیک کر سکتا ہے یہ میں نمبر 8 والے بٹن پریس کر لیوں اب میں نے جو ویو بنایا ہوگا ہے وہ ویو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کیسا بنایا ہے ٹھیک بنایا ہے کہ نہیں بنایا تو نمبر 8 والے بٹن کا کام جو ہے وہ یہی ہے دوبارہ سے اس کو پریس کریں گے تو ہم ہوم پیج پہ آ جائیں گے تو نمبر 8 والے بٹن سے جی ہم ویو کو چیک کر سکتے ہیں جو ہم نے ویو بنایا ہوگا ہے آگے آ جائے گا جی لاس والا بٹن ہے جی آگے آ جائے گا جی نمبر نائن والا بٹن یہ نیچے نمبر نائن والا بٹن ہے جی تو یہ نمبر نائن والا بٹن اب آگیا اس کو آپ لوگوں دبا آگے رکھ رہے ہیں اس سے کیا آپ کا دیکھنے نظر آ رہا ہے وائٹ بیلنس آپ لوگوں کا سیٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی لیکن یہ صرف آپ کا آٹو موڈ میں ہوگا مینویل موڈ میں آپ لوگ اس کو ایسے اپلائی نہیں کر سکتے آٹو موڈ پر اس کا آسان طریقہ یہی ہے آٹو موڈ میں اس کو زیادہ تر لوگ اپلائی کرتے ہیں اور آٹومیٹکلی جو کیمرہ ہے نا وہ آپ کا کیمرہ آٹو میں بھی مینویلی ہی ورک کرتا ہے اچھا خاصا وائٹ بیلنس ہو جاتا ہے آپ کا کیمرہ جو ہے وہ آٹو موڈ میں بھی جو ہے نا وہ وائٹ بیلنس میں رہے گا اور پروپرلی ورک کرے گا موڈی آپ لوگوں کی خراب نہیں ہوگی یہ نیو یوزر کے لیے بیسٹ لوگوں نے آپشن دیا ہے سٹارٹ میں بندے کو صحیح مینویلی کرنے کا پتہ نہیں ہوتا تو یہ شارٹ پر طریقہ کیمرہ آٹو میں بھی خود باہودی مینویلی سارے فنکشن جو آپ کو سیلیکٹ کر لیتا ہے اس کے بعد آ گیا گین والا بٹن گین والے بٹن کو آپ نے ایک مرتبہ پریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں میٹ گین ہو گیا یعنی کہ آپ لوگوں کو جو آپ کے ڈسپلی نظر آ رہا ہوگا وہ تھوڑا سا بلیک ہو گیا ہے اب دوبارہ سے پھر گین والے بٹن کو ہی دباؤں گا تو آپ کا جو یہ دیکھیں یہ ڈسپلی ہے یہ تھوڑا سا وائٹ ہو گیا پہلے کی نسبت اور ایک مرتبہ اور گین والے بٹن کو میں پریس کروں گا تو یہ جو ہے وہ ہائی لیل جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا ڈسپلی جو ہے نا وہ وائٹ ہو گیا تو یہ آپ لوگوں نے موقع کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کتنا وائٹ شاہی ہے وہاں پہ اور یہ نہیں ہے کہ اس کو فول ہائی کر دیں گے تو تب ہی آپ کا جو آپ وائٹ بالنس کلین ہوگا نہیں آپ اگر میٹ پہ بھی کر دیں تو آپ کا سب ایک ٹکل کرین ہو گیا تو آپ اس کو وہیں پہ چھوڑ دیں اس کو چینجن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آ گیا جی وائٹ بالنس والا بٹن یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آٹو موڈ میں وائٹ بالنس والا آپشن ہے وہ کام نہیں کرتا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کیمرے کو سب سے پہلے مینولی موڈ میں ڈالنا ہوگا کیمرے کو ڈالا جی مینولی موڈ میں اس کے بعد آپ نے وائٹ بالنس والے بٹن کو ایک مرتبہ پریس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے کلر ہوت بہت ہی چینج ہوتے جا رہے ہیں یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو دبا کے دیکھ لینا جہاں پہ آپ کا وائٹ بالنس سیٹ ہوتا ہے آپ نے وہاں پہ کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ساتھ میں آ گیا جی ڈائلر اس کا میں آگے جا کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیونکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیکس لیول والی باتیں ہیں اگر ابھی بتا دوں گا تو آپ لوگوں کو سمجھ میں تھوڑا سمجھ میں آنا یہ کہہ سکتے ہیں نیکس لیول والی باتیں ہیں اگر پہلے ہی بتا دیں گی تو آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئے تو بہتر ہے ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے نیکس لیکچر میں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کے مطلق پراپر گائیڈ کروں گا اس کا پورا ایک لیکچر ہوگا تو فیل وقت اس کو میں چھوڑ رہا ہوں اس کے بعد آ جاتا ہے مینیو مینیو والا بٹن آپ لوگوں نے پریس کرنا ہے تو آپ کی مینیو سیٹنگ کھول جاتی ہے یہ دیکھیں الچی ڈی پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایرو والے آپشن بنے ہوئے ہیں اس کو ایسے نیچے پوش کریں پھر اس کو پوش کریں یہ ٹوٹل تین فائل ہیں اس کے اندر بھی کافی زیادہ فائل ہیں یہ بھی اس کا بھی ایک لمبا چھوڑا لیکچر ہے کیونکہ یہ شارٹ کٹ طریقہ نہیں ہے نائی سمجھانے والا ہے شارٹ کٹ میں یہ آپ کو پورا ڈیٹیل میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی بھی اچھی سمجھ آ جائیں اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو لاس والا بٹن ہے جی وہ ہے جی آٹو موڈ میں ڈالنے والا بٹن کیمرے کو اور مینویل موڈ میں ڈالنے والا بٹن ہے اب یہ آٹو موڈ میں کر دیا تو یہ دیکھیں یہ بالکل بیٹری کے سیل کے ساتھ آپ کو اے والا آپشن نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کیمرہ جو ہے وہ آٹو موڈ میں چلا گیا ہے اور اگر آپ اس کو مینویل میں کرنا چاہتے ہیں تو اس بٹن کو دوبارہ پیچھے کو پوچھ کرتے ہیں تو آپ کا کیمرہ جو ہے وہ مینویل موڈ میں چلا گیا اوپر سے اے والا آپشن پھر ختم ہو گیا ہے جی تو بٹن کا استعمال میں نے آپ لوگوں کو سکھا دیا ہے اب میں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یوزر والے آپشن کو چینج اگر کرنا چاہتے ہیں اپنی مددی کے مطابق شیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے وہ کس طرح سے کرنا ہے تو چلتے ہیں جی مینو میں جیسا کہ میں نے بات کی تھی جا کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ساتھ ساتھ جو چیزیں اپورٹنس ہیں وہ ساتھ ساتھ ہی کرتے جاتے ہیں مینو والا آپشن میں نے پریس کیا مینو میں جانے کے بعد یہ جو تھرڈ والا آپشن آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یوزر ایس ڈبلیو والا اس کو آپ لوگوں نے پریس کرنا ہے میں نے اس کو پیس کیا یہ دیکھیں یہ یوزر والے آپشن آپ لوگوں کو سارے نظر آ رہے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی پہلے بتائے ہیں کہ یوزر ون والے آپشن سے آپ لوگوں کا جو ہے وہ ایریا موڈ جو ہے آن ہوتا ہے یوزر ٹو والے سے آپ کا فوکس موڈ ہے یہ سارا تقریباً ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اگر میری سمجھ نہ بھی ہے تو آپ لوگ یہاں سے پڑھ سکتے ہو یوزر ون والے بٹن سے آپ لوگ کیا کام لے سکتے ہو تو سب سے پہلے چلتے ہیں چینج کی اس طرح سے کرنا میں ایک دو آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیتا ہوں باقی بھی تقریباً ایسے ہی آپ لوگوں نے سیم سیم طریقے سے چینج کرنے ہیں تو یہ یوزر ون والے آپشن کو میں اوپن کرتا ہوں اس کو اوپن کیا تو یہ دیکھیں پہلے یہ سلیکٹ ہے جی ایریا موڈ پہ اب ہم ان میں سے کسی بھی آپشن پہ کلک کریں گے تو یہ چینج ہو جائے گا فرد کریں میں کہا دیتا ہوں جی میں سوپر گین والے پہ کلک کر دیتا ہوں کر کے بیک آیا اب دیکھیں پہلے میں نے یوزر ون والا جو آپشن پہ کلک کرتا تھا تو ایریا موڈ جو ہے نا وہ آن ہو جاتا تھا اب میں دیکھیں یوزر ون والا بٹن دباؤں گا تو یہ دیکھیں یہ گین بڑھ گی رہی ہے کم ہو رہی ہے یہ سوپر گین جو ہے وہ آن ہو رہی ہے آف ہو رہی ہے یعنی کا لائٹ زیادہ ہو رہی ہے گین کا مقصد ہے لائٹ زیادہ ہو جاتی ہے اس سے تو آپ لوگ اس کو اپنے مطابق سیٹ کر سکتے ہو ان سارے بٹنس کو میں فیل وقت آپ لوگوں کو ایک بتا رہا ہوں باقی کا بھی جس کا آپ نے چینج کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن ضرورت کوئی نہیں ہے کیونکہ چینج کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں نے یاد ہی کرنا ہے بہتر ہے آپ اس ہی کو یاد کر لیں اب میں دوبارہ اس کو اسی موڈ میں لے کے آ جاتا ہوں کرنا ہے اگر میں نے تو مینیو والے آپشن پر میں کلک کروں گا دوبارہ میں جاؤں گا یوزر ایسٹر بیو والے آپشن میں اس کے بعد میں نے یوزر وان والا ہی چینج کیا تھا اس کو اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد میں نے میرا پہلے ایریا موڈی چلیکتا تھا تو میں نے اس کو وہی پیکار دیا واپس جی تو آج کے لئے یہ فیل وقت اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کہیں سے سمجھ نہ آئی تو مجھ سے کمنٹ سیشن میں پوچھ لیجئے گا باقی دعا میں یاد رکھیں گا فیم آنے